بسم اللہ الرحمن الرحیم سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں حکم ازبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درست حدیث کا یہ پروگرام قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظر مکرم آج کی نشست میں ہمارے معازز ممان جناب حضرت مولانا مفتی عثمان اکبر صاحب دامت و برکاتہ ہم گفتگو ہو رہی ہے اور ہوتی رہتی ہے جب وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو ہمارا موضوع گفتگو وہ معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصر اور آپ کی تعلیمات ہوتا ہے گزشتہ کچھ نشستوں سے ہم مبی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یعنی پروڈکٹ کے حوالے سے سبجیکٹ میٹر آپ کوئی بھی نام اس کو دے لیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں اس کی خصوصیات پر بات کر رہے ہیں بیسیکلی اور اس کی خصوصیات میں گزشتہ جو ہماری اس سے پیچھے والا جو اپیسوڈ تھا ہمارا اس میں ہم نے بات کی تھی متقوم اور غیر متقوم کی جو خاص فقہی اسطلاح ہے اس پر کہ مال غیر متقوم کیا ہوتا ہے مال متقوم کیا ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہے اس پر بات ہوئی تھی اور آج بہت ہی اہم ٹاپک بڑا ہی اہم انوان آج کی نشست کا ناظر محترم میں بڑے دل سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا بہت ریلیونٹ ہے اس حساب سے کہ اس پر بہت گفتگو ہو رہی ہے بہت ڈیبیٹ ہو رہا ہے اس پر بسوقات علماء اکرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے اس کو بنیاد بنا کر لیکن اس کی شریعت کی نظر میں شریعت میں اس کے حوالے سے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیا تعلیمات ہیں میری مراد اس ٹاپک سے آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا انسانی آزا ان کی پیونکاری پر بہت بات ہو رہی ہے تو ان کی حیثیت کیا ہے خون کی کیا حیثیت ہے مال غیر متقوم ہے متقوم ہے شریعت کے نظر میں انسانی آزا مال متقوم ہے غیر متقوم ہے اس سب پر بات کریں گے انشاءاللہ عزیز ان کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے ان کی پھر جو آگے ٹرانس پلانٹیشن ہے اس کا کیا حکم ہے اس سب پر بات کریں گے مفتی عثمان اکبر سواست موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ حضرت ایک بار پھر اور آج پھر ایک دفعہ ٹف ٹائم ہے لیکن آپ کو سلام ہے کہ جس طرح سے آپ اس کو آسان انداز میں ہمیں پیش کرتے ہیں ورنہ خاص طور پر ہماری جو درست نظامی ہے اس میں بھی جب ہم ہمارے طلباء ہم نے خود اس پروسس سے گزر کر آئے ہیں تو معاملات کا جو باب ہوتا ہے جب اس کو پڑھنے بیٹھتے ہیں استاد اور شگر دونوں تو ایک دفعہ تو سر میں درد ہوتا ہے جی پیڑ ہوتی ہے بہت ہی ٹف ٹائم دیتا ہے یہ ٹاپک اور خاص طور پر اس کو درست کے انداز میں بیان کرنا پبلک کی زبان میں بیان کرنا یہ ایک چیلنج ہے افکورس میں نے پچھلی بار بھی آپ کا شکریہ دا کیا تھا اور خاص طور پر آج بھی اور میں اس شکریہ کی بنیاد پر امید کروں گا کہ آج کا یہ اہم ترین ٹاپک ہے اس پر جو بات ہوگی وہ بھی بڑی عام فہم رہے گی انشاءاللہ انسانی آزا اس پر بات کرنے سے پہلے میں آج کی حدیث لے لوں وہ گزشتیں جو نشست میں حدیث ہم نے لی تھی وہی حدیث ہے میں پڑھ لوں برکت کے لیے سعادت ہوگی ہماری بخاری شریف کے ناظر میں یہ روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انہوں نے عابلی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے فتح مکہ کا یہ سال ہے اور مکہ میں عابلی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جب یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب مردار خنزیر اور بوتوں کی فروخت سے منع کیا ہے بخاری شریف کی روایت سے میں نے عرض کیا آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ انسانی آزا خون اور نجاست ان کی خرید و فروخت کے حوالے سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو ہم اپنے پچھلے درس سے اس درس کو ریلیٹ اس طرح سے کریں گے کہ انسانی آزا کی شریعت کی نظر میں کیا حیثیت ہے متقوم یعنی قیمتی غیر متقوم یعنی بے قیمت ہونے کے اعتبار سے یا شریعت ان کو مال غیر متقوم کہتی ہے یا شریعت ان کو متقوم کہتی ہے حیثیت بتا دیجئے سب سے پہلے تو عرفی قانونی شریعت بار سے وہ جو ہم نے تین کیٹیگرائز پچھلی دفعہ ہم نے کیٹیگریز بیان کی تھی اسی تناظر میں اور پھر آگے میں ترتیب سے کچھ سوالات ہیں بڑے اہم وہ بھی آپ کی خدمت رکھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ نے انسانی آزا کے حوالے سے پوچھا انسانی آزا اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں جو ہم غیر متقوم کی ترتیب میں کرتے تھے تو شریعت اعتبار سے ان کی خرید و فروخت منع کی گئی ہے ایک بات شریعت کے اندر مال غیر متقوم اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی بیعث پر احادیث کے تھرو یا قرآن پاک کے تھرو یا فقہانے اس چیز کو اس کیٹیگری میں ڈالو کہ بھئی اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے اس سے اٹھ کر جب ہم نے تقوم کی بات کی تھی گزشتہ نشست میں بھی تو ہم نے کہا تھا کہ غیر متقوم وہ ہوتے جو بے قیمت ہو جس کی کوئی قیمت نہ ہو انسانی آزا کے تناظر میں بات آئی ہے تو میرے ذہن میں ایک اور چیز آگئی ہے کہ ایک تو قیمتی چیز ہوتی ہے جس کی آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں ایک بے قیمت ہوتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی جس کی بیعث پر آپ کہتے ہیں کہ حیثیت کوئی نہیں اور ایک مول والی ہوگی ایک بے مول ہوگی اور ایک ہوتی انمول جس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی تو انسانی آزا یا انسان کرامتاً منائے اس کے اعزاز کے طور پر اللہ پاک نے اس کی خرید و فروخت کو منع کی ہے اور یہ بتایا کہ یہ انمول ہے اس کا تقوم ہو نہیں سکتا تو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو یہ غیر متقوم اس انداز سے اس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی اس حد تک قیمتی ہے کہ آپ کے بس سے باہر ہیں تو یہ اس انداز سے غیر متقوم ہے یہ غیر متقوم ہے بہت شکریہ اچھا یہ غیر متقوم ہے اب اگلی بات پر آ جاتے ہیں اور وہ یہ کہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر وہ آدمی خاص اور پہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں معروف لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو سنتے ہیں خبروں میں آتی ہیں چیزیں کہ یہ فیشن ہو گیا ہے باہر تو بہت زیادہ ہمارے ہاں بھی مسلم سوسائٹیز میں بھی کہ یعنی وہ جب مرض الوفات میں ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب اپنا آخری ٹائم ہے تو وہ وسیعتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے جانے کے بعد میری گردے میری آنکھیں میرے فلان فلان آزا یہ فلان فاؤنڈیشن کو جو کہ رفائی ادارے ہیں فلان رفائی ادارہ ہے فلان رفائی کام کرنے والے ہیں اورگنیزیشن ہے اس کو ڈونیٹ کر دی جائے میرے فوت ہونے کے بعد تو یہ جو چیز ہے چلیں انمول ہیں پیسے نہ لیں آپ لیکن بغیر پیسوں کے اس کی اجازت ہے کہ اب اپنے آزا کسی اور کو دے دیں چاہے وہ فروخت کے ذریعے یا پھر ڈونیشن کے ذریعے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو اس کے لیے ہمیں اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں پہلے ایک بنیادی چیز سمجھنے پڑے گی کہ یہ جو میرے پاس ایک جسم ہے یہ پانچ ساڑھے پانچ چھے فوت کا جو جسم لے کے ہم گھوم رہے ہوتے ہیں اس کا مالک کون ہے اس کا مالک میں ہوں یا اس کا مالک کوئی اور ہے تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہماری ملکیت میں نہیں ہے بنائی طور پر اللہ پاک نے ہمیں جو چیز یہ جسم کی حالت میں روح جسم دیا ہوا ہے ہاتھ ناک کان پاؤں وغیرہ یہ اللہ پاک کی طرف سے بطور امانت ہے ہم نے اس کو استعمال کرنا یہ شریع اعتبار سے ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ ہماری ملکیت میں نہیں ہے تو جو چیز ہماری ملکیت میں نہیں ہے ہم اس میں کوئی ایسا تصرف کر نہیں سکتے جس کی ہمیں اجازت نہ ہو دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان دنیا میں اپنے جسم کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس پر کل کو سوال ہوگا خودکشی حرام ہے اسی وجہ سے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے ہو وہ چیز آپ کی ہے نہیں کیا مثال ہے سبحان اللہ تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو جس انداز سے مثلا کوئی اپنے آپ کو پھانسی دے کر خودکشی کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ قیامت تک اپنے آپ کو اسی عذاب سے گزارتا رہے گا کوئی نص کٹ کے کرتے ہیں تو وہ مستقل اسی عذاب میں اس کو مبتلا کیا جائے گا تو ثابت یہ ہوتا ہے ان حدیث سے ان ذرائع سے ان اقوال سے کہ یہ جو جسم ہے میرے اختیار میں نہیں ہے مثلا اس طرح تو میرے اختیار میں لیکن اس میں کوئی ایسا تصرف کرنا جس کی اللہ پاک نے شریعت نے مجھے اجازت نہیں دی ہوئی ہے میں اس میں کوئی ایسا تصرف کر نہیں سکتا اور یہ بانڈ دینا اس کی شریعت نے مجھے اجازت نہیں دی ہوئی یہ تو ایک بنیادی ایک تصور ہے جسم کے حوالے سے کہ آپ اس کو آگے بانڈ نہیں سکتے ایسا تصرف نہیں کر سکتے صحیح ہم اپنے جسم کے اعتبار سے اگر کوئی ایسا معاملہ کریں گے تو وہ فضول ہی ہوں گے مطلب یہ تو ہو گیا ایک اس کا نکتہ نظر اس کی ٹرانسپلانٹیشن اس کی ڈونیشن اس کی خرید و فروخت اس حوالے سے اگر ہم بات کریں ایک ڈیبیٹ ہے علماء اکرام کی ایک پوری جماعت ہے جو اس چیز کو جائز بھی کہتی ہے مختلف بنیادوں پر مختلف مقاطب بے فکر کے علماء اکرام ہے جو اس کو جائز بھی کہتے ہیں لیکن وہ جواز بھی ڈونیشن کی حد تک ہے ہماری جو نشست آج کا وہ ہے کہ خرید و فروخت ہم ڈونیشن پر بھی بات کریں گے لیکن خرید و فروخت والا جو انصر ہے وہ کسی بھی مکتب اے فکر کے کسی بھی عالم کے نزدیک جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو بیچ نہیں سکتے دیکھیں بیچنے کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ کسی چیز کو کسی حد تک تو ہم اس کو قیمتی بنانے کیلئے کرتے ہیں کہ یہ قیمتی چیز ہے اس کو ہم فروخت کرتے ہیں اس کی قیمت لے رہے ہیں دوسرا پہلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے درجے سے نیچے بھی گرار رہے ہوتا ہے کہ میری طرف سے فارغ ہے مجھے اس کے بدلے میں پیسہ زیادہ پیار ہے مجھے اس کے بدلے میں اس کی قیمت زیادہ پیار ہے تو اس انداز سے آپ انسانی جسم کو ایک ایسی چیز بنا دیتے ہیں پرادکٹ بنا دیتے ہیں بیسی کے لئے پرادکٹ اور انسانی جسم کا اگر ہم تقابل کریں کمپیریزن کریں تو معزز اور اکرام کے قابل پرادکٹ نہیں ہوتی پرادکٹ تو ایک سجائی ہوئی چیز ہوتی انسانی جسم ہوتی ہی فروخت کے لیے تو یہ ہم اس کو فروخت کر کے ایک تو اس کو زلیل کرنے اس کو اس کے درجے سے گرارے ہیں دوسرا ہم ایسی چیز میں تصرف کر رہے ہیں جو ہمارے پاس بنائی طور پر ہماری ملکیت میں ہماری ملکیت نہیں ہے نہیں بلکل تو خرید و فروخت کے حوالے سے تمام علماء اکرام کے نزدیک یہ چیز ناجائز ہے تیسری بات رہ گی ہمارے پاس ٹرانسپلنٹیشن کی کہ بھی اس کی پیمند کاری کی جا سکتی ہے دوسرے کسی کو ضرورت ہو تو یا نہیں کی جا سکتی جو جمہور کا اسم کول ہے زیادہ تر علماء اکرام کا ٹرانسپلنٹیشن کی مطلقا ہر حال اطلاق ہم کہتے ہیں کہ بھی یہ اجازت نہیں ہے کیس ٹو کیسے دیکھا جائے گا ٹھیک ہے جو شخص جس کو ہم کوئی ٹرانسپلنٹ کر رہے ہیں پیمند اس کا لگا رہے ہیں مطلب گردہ ہے بازو ہے ہاتھ جو بھی ایریا اس کو لگا رہے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس شخص کی حلاقت ممکن ہے اس کے بغیر مطلب اگر مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کو گردے کی ضرورت ہے اب اس کو گردہ نہیں ملے گا تو وہ مر جائے گا اور جس شخص سے ہم گردہ لے رہے ہیں یہ دوسرا پر ایک پہلو تو یہ ہو گیا کہ اس شخص کی زندگی اس پر موقوف ہے یا نہیں جس کو چاہیے جس کو چاہیے جس کو ہم یہ دے رہے ہیں یہ حصہ جسم کا دے رہے ہیں اگر اس کو نہیں ملے گا کیا وہ مر جائے گا ناغوزیر ہے اس کے لئے ناغوزیر ہے یا نہیں یہ پہلا نکتہ ہے دوسرا نکتہ ہے یہ جس شخص سے لے کر ہم لگا رہے ہیں اس سے لینے سے اس کو تو کوئی اتنا نقصان نہیں ہوگا یہ جو ہی تو سروائی کر پا ہے اس کی زندگی تو خطرے میں ہم نہیں ڈا رہے ہیں اور سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی اور رستہ ہے یا نہیں اور آخری پہلو کہ اس کے بدلے میں قیمت لینا تو بہارحال کی سورت میں جائز ہے ہی نہیں ہے یہ ہمارے جو تو ٹرانسپلنٹیشن کا ایک اس میں پہلو ہو جاتے ہیں ایک تو اس بنیاد پر ہے یہ کیس ٹو کیس دیکھنے والی ترخیب ہے لیکن دیکھیں جن علماء اکرام نے اس کو ناجائز کہا ہے وہ مستقبل میں کچھ قوانین کے آنے کی بیس پر مطلب جو ان کے تحفظات ہیں جو ان کے ایبزویشنز ہیں اس پر ہو سکتے ہیں کوئی قانون سازی ہو جائے ان کے ایبزویشنز ختم ہو جائیں ہو سکتے ہیں کسی حد تک اس چیز کی اجازت ہو جائے مستقبل میں لیکن جو بنیادی چیز ہے جس کی بنیاد پر منع کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ انسانی جسم کو ایس اپرادکٹ ٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں اور آج دنیا کے اندر ہر جگہ پر تقریبا تقریبا ہر جگہ پر قانون خرید و فروخت منع ہی ہے اب ڈونیشن کرتے ہیں خرید و فروخت نہیں کرتے ہیں اس کی ایک الگ سے مارکٹ ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہے تو ایک چیز جو اس قدر ہے بھی نہیں اس قدر عام بھی نہیں ہے اور اس پر قانونن بھی ایک حد بندی کی گئی ہے تو یہ علماء اکرام کی طرف سمانہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اجازت دے دیں تو پھر ہر جگہ پر آپ کے جو بینک بن جائیں گے آپ انسانی آزا کے اور ان کی خرید و فروخت ہو کہ قانون نے کس کس کو نہیں منع کیا ہوا بہت ساری چیزیں جو قانون میں منع ہیں لیکن وہ ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم جو ہے تو ابھی ہم جیب کٹنے سے ڈرتے ہیں پھر بازو کٹنے سے ڈریں گے لوگ کارٹ کارٹ کے بیج دیں گے ممکن نہیں مفصاب ہو رہا ہے ممکن نہیں دیکھیں یہاں کتنے کیس اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اس پر پروگرامز ہو چکے ہیں لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں یہاں سے باقاعدہ طور پر غریب بچوں کو سمگل کیا جاتا ہے باہر ممالک میں اور کیا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ ان کے گردے نکالے جاتے ہیں ان کے آزا نکالے جاتے ہیں اور پھر ان کو بیکار چھوڑ دیا جاتا ہے یا ان پھر ان سے بھیگ منگوالی جاتی ہے یہ ہو رہا ہے ایسا تو نہیں ہے یہ ہو سکتا نہیں یہ ہو رہا ہے یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے ممکن صاحب تو اس میں یہی بنیادی چیز ہے کہ اگر ہم اس علماء اکرام کا طبقہ بھی اس کی اگر کھلی اجازت دے دیتے تو اس میں مسائل ہوں گے سیئس سیئس بہت شکریہ آپ نے جو مثال دی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی میں ابھی تک اس پر صحیح بات ہے یہ دل سے کہ انسان کو اللہ تعالی نے خود گوشی سکی اور اس پر اتنا بڑا عذاب کیوں ہے تمہارے باپ کا نہیں ہے یہ جسم اور آپ نے ایک بات کی کہ اختیار تو ہے انسان کو لیکن وہ اختیار بھی اللہ تعالی کی اجازت سے ہے جب اللہ تعالی چاہیں گے وہ اختیار ختم اللہ تعالی جس دن چاہیں گے یہ حرکت ورکت بھی بند ہو جائے گی یہ جسم منگولیوں کی ہاتھ پاؤں کی تو بارال اللہ تعالی ہی کی ملکیت ہے ہم سب اور اللہ تعالی ہی کی ملکیت ہے ہمارا رو اور جسم دونوں جب ہماری یہ ملکیت نہیں ہے تو اختیار کہاں سے ہے سمپل سی ایک بات ہے ناظرین محسوس مفصد نے جو بات کی کوشش کی اس سے خلاص بیان کرنی خون پر آئیں خون پر اب ہم آجائیں خون کے حکم پر ہاں حکم پر ظاہر ہے مفصد خون کے حوالے سے پھر وہی سوال اگین کہ یہ مال متقوم ہے یا غیر متقوم ہے ایک تو یہ بتا دیجئے اور پھر یہ زیارہ مختصر بات ہے میں گلے سوال بھی ساتھی ایڈ کروں گا کہ خون کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے ایک پھر ایک اور سوال ایڈ کر دوں ساتھ میں وہ یہ آپ کہیں گے خرید و فروخت جائز نہیں مجھے میرا دھیان یہ کہہ رہا ہے کراچی کے حد تک لے رہے جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں ہزاروں بلڈ بینکس ہیں ہزاروں لیبارٹیز ایسی ہیں ہر ہسپٹل میں ایک الگ سے یونٹس ہوتے ہیں بہت سارے جہاں پہ باقاعدہ خون جہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں آپ آپ کو اگر فیملی میں آپ کے رشتہ داروں میں کہیں سے خون نہیں مل رہا زیادہ تعداد میں آپ کو چاہیئے بلڈ گروپ میش نہیں ہو رہا تو آپ کو ظاہر سی باتیں پرچیز ہی کرنا ہے سر سٹیک پہ آ جائے گا بند کر دیں گے سب کچھ ہم تو یہ لوگوں کو کہاں سے ملے گا اتنی بڑی تعداد میں خون پھر اس سب کا جواب چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں خون کا استعمال ناجائز ہے غیر متقویم ہے اس کی قیمت نہیں ہے بے قیمت ہے کس بنیاد پر بے قیمت ہے نجس ہونے کی بنیاد پر بے قیمت ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں خون کو نجس قرار دیا گیا آپ کے ہاتھ کے ساتھ لگے دھوے بغیر آپ کا گزارنی کپڑوں کے ساتھ لگے آپ کے کپڑے نہ پا گئیں جب تک آپ دھوتے نہیں ہیں یہ تو اس کا ایک بنیادی حکم ہو گیا دوسری طرف آتے ہیں اب خون کا آتیا جو ڈونیشن چر رہا ہوتا ہے اس کا وہ کیا ہے ہمارے اس میں تو خون جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو ٹھیک ٹھا قسم کی ضرورت ہوتی ہے جو دے رہا ہوتے اس کا اور بن رہا ہوتا ہے شاید یہ سروائیول کے لیے بھی اس کو اہم کہا جائے بنیادی چیز ہوتی ہے تو اس کو جو اتیا کی حد تک اس کی بلا شبہ اجازت ہے مطلقین اس کی اجازت ہے آپ اس کا اتیا دے سکتے ہیں اب اگلی بات آتی ہے خرید و فروخت پر خرید و فروخت اس کی جائز نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ آپ یہی کہیں گے اور دیکھیں جو چیز غیر متقوم ہے نجس ہے اس کی خرید و فروخت ناجائز ہے یہ تو اصولی بات ہوگی اگلی بات آپ نے کی کہ ایک بہت بڑا حصہ کاروباروں کا بلڈ بینکس وغیرہ کا جو کاروبار ہوتا ہے اس میں چل رہا ہوتا ہے دیکھیں میں بنیادی طور پر بلڈ بینکس کے جتنے بھی سیٹ اپس ہیں وہ اپنی نیچر کے اعتبار سے کاروبار نہیں ہیں ایک بات تو یہ شاید وہ لوگ جو بلڈ بینکس والے ہیں وہ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے وہ بیسیکلی ان کی نیت یہ ہوتی ہے اگر نہیں ہے تو کر لیں تو اب بھی ہوگا سوشل ورک کی ہوتی ہے انسانی خدمت کی ہوتی ہے انسانی بھلائی کی ہوتی ہے بلکل سوشل ورک ہوتا ہے تو اس کو کاروبار کہیں یہ مناسب نہیں ہیں ٹھیک ہے جہاں تک ان کے تھپ ہونے کا یا ان کے ختم ہو جانے کا یا ان کی حسنہ شکنی کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب وہ خون ان کا ایک پورا سیٹ اپ ہوتا ہے ان کے وہ اپنی نویت کی فریجیں لگی ہوتی ہیں پورا ایک پیکٹ ہوتا ہے بلڈ بیگز ہوتے ہیں جن میں وہ کنٹینرز ہوتے ہیں تو ان سب کی ایک کاسٹ ہوتی ہے ان کی سرویسز ہوتی ہیں خون لے کر آتے ہیں وہ لوگ مختلف لوگوں کے ساتھ وہ تشیر کا معاملہ کرتے ہیں مارکٹنگ کرتے ہیں مختلف خونوں کو الگ الگ کر کے رکھتے ہیں اس کی سیگریگیشن کرتے ہیں یہ ان کی الگ سے سرویسز ہیں تو وہ ان سرویسز کے لیے اور ان اخراجات کے لیے جو ان کی کاسٹ پڑھ رہی ہیں بلڈ بیگز ہیں اس کی جو کاسٹ ہے اس کو چارج کر سکتے ہیں اس کی جازت ہے اور اگر نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کتنا ایک سوشل ورک کر لیں گے سوشل ورک کو اپنے سروائیول کے لیے بھی چاہیے اس کو تو یہ بیسیکلی جب آپ بلڈ بینگز سے خون لیتے ہیں تو نارویلی وہ آپ کو آپشن دے رہتے ہیں کہ دیکھیں یا تو آپ ہمیں خون دیں اس کے بدلوز میں یا جو ہے تو آپ ہمیں کچھ اس کے خراجات چارج کرتے ہیں تو یہ دونوں صورتیں جائز ہیں آپ کے لیے کیونکہ آپ کی ضرورت ہے اور معاشرے کی بھی ضرورت ہے مطلب اگر ایک بندے خون چاہیے اور ہمارے ہاں کئی بیماری ہیں ایسی ہیں کہ آپ کو ایک ہی وقت میں کافی مقدار میں خون چاہیے ہوتا ہے اس کے سروائیول کے لیے تو ان کی ضرورت ہے معاشرے میں اور یہ جو لے رہے ہوتے ہیں پیسے وہ بیسیکلی پرچیز نہیں ہوتی ہے آپ نے اس کے لیے پرچیز کے لیے استعمال کیا پرچیز نہیں ہوتی ہے وہ ایک سرویس دے رہے ہیں اور اس کو چارج کر رہے ہیں اپنی سرویس چارجز کے اس میں تو اگر وہ لوگ بھی اس کو پرچیز کہتے ہیں تو پرچیز کہنا سمجھنا چھوڑ دیں اپنی نیت بھی درست کر لیں پیسے لے لیں اپنے چارجز لے لیں سرویس اس کے لیں خون کہنا لیں خون کہنا لیں بہت بہت شکریہ اچھا یہاں مجھے مجھے ایک کچھ نکتے بیان کرنے کا مجھے بھی ہے نا موسیق بلکل ہم بیٹھو بہت شکریہ نہیں میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ خون جو ہے اس کی ڈونیشن پہ جس طرح انسانی آزا کی بات ہوئی تو فائدہ وہاں بھی کسی اور کو ہم پہنچا سکتے ہیں اپنے آزا ڈونیٹ کر کے لیکن اس میں بھی متلقن اجازت نہیں دی گئی لیکن خون تو جس حد کا وہ خیال کر کے اگر وہ خون دے رہا ہے ایک عرصے کے بعد ایک عرصہ وقفہ کر کے پھر اس کے بعد تو اس کو اپنے آپ کی ذات کے لیے بھی اس کا فائدہ ہو رہا ہے اس خون کو ڈونیٹ کرنے کا اور دوسرے کو ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے تو یہ بھی پہل ہوئی اس کا آپ کی بات سے یہ چیزیں میں آئی دیکھیں جو آپ نے کہا نا کہ جو بندہ خون دے رہا ہے اس کے لیے پیسے لینا جائز نہیں میں یہاں پہ اس چیز کے اضافہ کر دوں میں اگر جا کے خون دے رہا ہوں کسی بلڈ بینگ کو دے رہا ہوں یا کسی مریض کو دے رہا ہوں تو میرے لیے اس کے عوض پیسے دینا جائے پیسے لینا جائز نہیں تو یہ فروخت ہوگی یہ فروخت ہوگی تو یہ فروخت والا پہل ہوئی اس میں اور ایک اور دیکھیں ہم نے شروع میں بھی پیوندکاری پر بات کی تھی اس میں ایک پوائنٹ بعض علمائے کرام کے نزدی یہ ہے کہ جب ہم کسی دوسرے کو اپنے جسم کا کوئی حصہ ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس چیز کو کون یقینی بنائے گا کہ یہ حصہ وہاں پر جا کر بھی کارامت ہی ہوگا اور اس کی بیس پر اس کی جان بچ جائے گی خون کے حوالے سے بھی ایک وقت تک اس چیز پر ڈیبیٹ رہی ہے کہ خون کی منتقلی اتنی سیکیور اتنی ٹرانسپینٹ نہیں ہے مطلب میں اگر کسی تھوڑا سا پرانے زمانے کی طرف چلے جائیں تو یہ ایکوپمنٹ چونکہ نہیں تھے کہ بھئی آپ یہاں سے خون نکال کر دوسرے کے اندر ٹرانسفر کریں اور اسی حالت میں کریں صاف سترا ہو اس کے اندر جرسیم وغیرہ نہ جائیں تو اس وقت شاید یہ بحث رہی ہوگی کہ بھئی یہ چونکہ میرا خون جب ادھر جا رہا ہے تو اس حالت میں نہیں جا رہا ہے اس اگلے بندے کے لیے اس کا مفید ہونا اس کا قابل استعمال ہونا کارامت ہونا یہ یقینی نہیں ہے تو ایک غیر یقینی چیز کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں کس لیے ڈالا جائے تو ایک طبقے کا علماء اکرام میں سے ایک طبقے کا موقف یہ بھی ہے کہ جب میں اپنا گردہ اپنا دل اپنا بازو اپنا ہاتھ وغیرہ کسی اور کو دیتا ہوں تو اس بات کا امکان کس حد تک ہے کہ وہ وہاں پر جا کر بھی کارامت ہی ہوگا اس کی بیس پر اس کی جان بچ جائے گی بلکل ایسا ہے تو فی الحال تو یہ چیزیں سوالیہ نشان کے تحتے ہیں ہو سکتے کل کوئی ایکوپمنٹ اتنا جدید ہو جائے ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر جائے کہ جس طرح خون بلکل سیکیور اور سامنے کی بات ہوتی کہ بھی دوسرے کی جسم میں جا کر اسباب کی حد تک وہی فائدہ دے گا جو اس کو دے رہا ہے تو شاید آزا میں بھی ہو تو علماء کے اس طبقے کا موقف وہ ہو جائے گا اس کو ایڈریس کر دیا جائے گا اور لکات اپنی جگہ پر ابھی بھی باقی ہیں ابھی بھی باقی ہیں بہت شکریہ اور یہ اس بات کو میں انڈوز کروں گا اس چیز کے ساتھ کہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے بلکل ریسنٹ خبروں میں ناظرین مطرم آپ نے بھی سنا ہوگا جنوبی پنجاب میں مجھے بھی صحیح وہ علاقہ یاد نہیں ہے کہ وہاں پہ بیٹے نے والد کو اپنا ایک گردہ ڈونیٹ کیا ہے اور وہ دونوں نہیں بچ سکیں والد بھی نہیں اور بیٹا بھی نہیں تو یہ ہو رہا ہے یہ پیکٹیکل سیچویشن ہے اور ہمارے سامنے ہیں بہت ساری چیزیں تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مولوی انہیں چیز کو ارام کر دیا یہ پیکٹیکل ایسا ہے دیکھنے کو ملتا ہے ہم کو تو بھارت موسیق آگے ایک لفظ اور تھا آج عنوان میں جب میں نے پڑھا وہ یہ تھا نجاست کی خرید و فروخت کا حکم بھی وہ آپ بیان کریں گے تو نجاست نجاست کون بیشت ہے بکتی ہے سر جی سب بکتا ہے آج کل تو سب بکتا ہے دیکھیں ابھی تک ہم نے جو مختلف چیزوں کو مال غیر متقویم کے تحت بیان کیا اس کے زیل میں اس میں جو اکثر چیزیں تھی ان کے استعمال کی بنیاد پر مال غیر متقویم شریعت نے کہہ دیا غیر متقویم ہمارے کسٹمز میں ان کو بے قیمت سمجھے جاتا ہے ان میں ایک بیس یہ بھی تھی کہ وہ نجس ہونے کی بنیاد پر ان کو غیر متقویم کہا گیا ہے تو نجس ہم نے اس میں شراب کو بھی کنسیڈر کیا ایڈریس کیا خون کو بھی ابھی ہم نے ایڈریس کیا تو جو نجاست خود ہے جس کو ہم خود نجاست کہتے ہیں عام فام زبان میں جس کو ہم گندگی کہتے ہیں پاخانہ پیشاب یہ چیزیں جو ہیں اس کا کیا حکم ہوگا اس پر جو ہے ابھی ہم آ رہے ہیں دیکھیں نجاست کے اندر دو چیزیں بنیادی طور پر آتی ہیں ایک وہ چیز ہے جو ذات کے اعتبار سے نجس ہے ذات کے اعتبار سے ناپاک ہے پیشاب پاخانہ وغیرہ جانوروں کا ہو انسانوں کا وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں دوسری وہ چیز ہے جو ذات کے اعتبار سے تو پاک ہے لیکن اس کے ساتھ نجاست لگ گئی ہے لیکن کپڑے ہیں اسے پاک ہیں لیکن ان کے ساتھ نجاست سے آلودہ ہو گئے ہیں پورے کے پورے نجاست میں لتھڑ گئے ہیں اس میں غلیز چیزوں کے ساتھ لگ گئے ہیں اب وہ چیز ناپاک ہے فلحال وہ چیز کیا ہے وہ کپڑا وہ کوئی بھی اپجیکٹ ہے جس کے اوپر نجاست لگی ہوئی تو وہ ناپاک ہے ایک ہوگی نجاست دوسرا ہوگیا اس کو کہتے ہیں متنجس جس کے ساتھ نجاست لگی ہوئی یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان دونوں کا میں تھوڑی سی اجمالن یہ تفصیلیں آپ اس کو کہہ دیں ایک خلاصہ سارس کر دیتا ہوں تین کیٹیگریز ہو جاتی ہیں نجاست کی ایک تو انسان کی نجاست ہے انسان کا فضلہ ہے پھر جانوروں کا فضلہ ہے جانوروں میں پھر دو حصے ہیں ایک ان جانوروں کو جو حلال ہیں اور ایک وہ جانور جو حرام ہے انسانی فضلہ اس نجستو ہے اب اس کا نفع بخش ہے یا نہیں ہے اس بنیاد پر اس کے تقوم کا وہ ہوگا حکم لگے گا تو جمہور فکہا نے کہا ہے کہ اس کی فروخت کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے یہ بے قیمت ہی ہے احناف کہتے ہیں کہ اگر اس کو مٹی کے ساتھ ملا ہو اور مٹی غالب ہو تو پھر اس کو فروخت کیا جا سکتا ہے انہوں نے جواز کی ایک صورت نکالی ہے جانوروں کے اندر ہم کہیں کہ جانوروں کا یہ والا پہلو ہے جن کا گوشت کھایا جاتے ہیں یعنی جو حلال ہیں تو ان کا جو فضلہ ہے ان کا بیچنا خریدنا احناف کے ہاں جائز ہے جمہور کے ہاں نا جائز ہے جمہور کے ہاں جائز نہیں ہے اور احناف کے ہاں اس کے جائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جائز استعمال معاشرے میں ممکن ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں جو گوبر وغیرہ کے لئے جلانے کے لئے اندر کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں دوسرے جانور ہیں جن کا گوشت کھایا نہیں جاتا تو اس کا استعمال بھی مباہ کی بنیاد پر دیکھا جائے گا کہ اگر اس کا معاشرے میں کوئی استعمال ہے تو اس کو جائز قرار دی جائے گا اگر نہیں ہے تو منع کیا جائے گا یہ ہو گیا نجاست کا ہوگا ایک چیز ہے جس کا میں نے تذکر کی ہے متنجس اصل کے اعتبار سے وہ پاک ہے لیکن اس کے ساتھ نجاست لگ گئی ہے کوئی بھی چیز ہوگی کپڑا ہے جسم کوئی بھی چیز ہے اس کے ساتھ اگر نجاست لگ گئی ہے تو اس کا کیا حکم ہے تو اس کے ہمارے احناف کے نزدیک وہ چیز چونکہ اصل کے اعتبار سے جائز ہے اس کے ساتھ نجاست لگ گئی ہے جسی بھی انداز سے نجاست اس کے اندر مکس ہو گئی ہے تو اس کا استعمال ممکن ہے کسی بھی انداز سے تو اس کی خرز و فروخت جائز ہے کھانے کے علاوہ مقاصد کے لیے اس کے استعمال جائز ہے احناف نے اس کی شرط لگئے کہ کھانے کے مثلا اگر آپ کو مثال دوں گھی ہوتا ہے نا گھی اس پہ اگر نجاست گر جائے تو اب گھی کے کھانے کے علاوہ اور کئی سرے استعمالات ہیں تو آپ دیگر چیزوں میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں بیرونی استعمال نہیں کر سکتے ہیں نجس تو وہ ہو گیا نا اس کو جسم پہ نہیں لگا سکتے ہیں آپ اس کو اور کسی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں آپ چمک کے لیے مختلف چیزوں پرانے زمانے میں گھی وغیرہ لکڑی کے اوپر لگاتے تھے ایک قسم کا روون کے لیے اس کے کوئی بھی استعمال دونے جا سکتے ہیں شہد ہے شہد کے اندر کوئی نجاست گر گئی ہے اب اس کا استعمال کھانے کے علاوہ ہمیں استعمال کیا جا سکتے ہیں اس کے استعمال میں فقہاں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا میرے ذہن میں یہ بات آگی اس کو آپ واپس مکی کو کھلا سکتے ہیں واپس مکی کھائے گی وہ پھر صاف شہد دے دے گی یہ انہوں نے اس کو کیا یہ احناف کے نزدی کو کیا باقی فقہاں نے کہا ہے کہ اگر اس کی صفائی ممکن ہو کپڑا ہے اس کے ساتھ نجاست لگ گیا اس کی صفائی ممکن ہے اس کی صفائی ممکن نہیں وہ مکس ہو جاتی ہے اس حد تک مکس ہو جاتی ہے کہ دونوں کو آپ الہدہ نہیں کر سکتے تو باقی فقہاں نے کہا ہے کہ اس کے لئے دو فروچائز نہیں ہوگی بہت بہت شکریہ یہ آخر میں تھوڑی سے بہت گاڑی ہو گئی لیکن آپ نے پھر بھی اس کو بیان کر دی ماشاءاللہ خلاصہ بیان کر دی ہو گیا سر خلاصہ میرا خیال ہے بس انشاءاللہ چونکہ وقت نہیں ہے اور میں نے ایک سوال اور کرنا اس لئے اور خلاصہ ہم اگلی نشیس میں بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آج کی جو حدیث نے پچھلی نشیس میں پڑھی آج بھی پڑھی اس حدیث میں میں جو چیزیں چار چیزیں شراب پر ہم نے بات کی تھی الحمدلہ پچھلی نشیس میں ہو گئی تھی مردار پر ایک تو آزا کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو کسی حد تک بات آج بھی ہوئی ہے مزید کچھ اس میں تھوڑی سی بات ہے تو وہ آپ تھوڑا سا اس کو جلدی سے کر سکتے ہیں سور خجزیت تو وہ تو ہے نجس علین اس کا کوئی استعمال کا سوال وہاں بھی پیدا ہو سکتا ہے یا وہاں بالکل فل سٹاپ لگا ہوا ہے پابندی ہے اور آگے بتوں کی وہ اگلی نشیس میں انشاءاللہ عزیز آئے گی تو ان تین پہلے تین چیزوں کا شراب مردار سور ان میں کچھ اور وضاحت ہے شراب پر ہو گئی تھی بات مردار اور سور پر کچھ اور وضاحت سور کے حوالے سے نجس علین ہے اس کے استعمال فقہانے کا ہے ایک زمانے میں اس کا جسم کے کچھ حص ہے بال ہوتے ہیں سور کا بال بہت سخت ہوتا ہے اس کو بطور سوئی کے استعمال کیا جاتا تھا اور سوئی بھی چمڑا وغیرہ سینے کے لیے جب جوتے وغیرہ سیتے تھے تو اس زمانے میں لوگ اس کے بال کو بطور سوئی کی غالبن استعمال کرتے تھے تو اس فقط چونکہ کوئی ایسی چیز اس کے علاوہ تھی نہیں جو اس میں کر دے تو بعض فقہانے اس فقط ضرورت کی بنیاد پر اس کی اجازت دی تھی کہ بھئی آپ اس کے بال کو بطور سوئی کے استعمال کر سکتے ہیں باقی سور کے جسم کا ہر حصہ ناپاک ہے اور نجس علین ہے آپ کی جسم کے ساتھ لگے گا آپ کے جسم ناپاک کر دے گا کپڑوں کے ساتھ لگے گا مردار کے حوالے سے میں عرض کر دوں مردار کے حوالے سے مردار کہتے ہیں وہ جانور جو شریع طریقے سے جس کو زبانہ کیا گیا ہو خود مر گیا ہو یا کسی غیر شریع انداز سے اس کو زبانہ کیا گیا ہو یا شریع انداز سے زبانہ کیا گیا ہو لیکن اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر اس کو زبانہ کیا گیا ہو تو وہ بھی جو اس کو مردار میں شمار کیا گیا ہے قرآن پاک میں اس کا تفصیلات آئیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ بھی نجس ہے اس کے جسم کے جو آزاں ہیں ان کا استعمال جائز نہیں ہے ان آزاں کا جن کے اندر زندگی کا حلول نہیں ہوتا ان کے استعمال جائز ہے مثلا اس کے بال اس کی ہڈی اس کے ناخن اس کے دانت یہ چیزیں ایسی ہیں جو باقی جسم کے گلنے سڑنے کے باوجود تھوڑی سی باقی رہتی ہیں تو ان چیزوں کو خرید و فروخت کی جا سکتی ہے اور اس کی جلد جلد کی حد تک یہ ہے کہ اگر جانور مردار ہو باقی سے اس کا ناپاک ہے جلد بھی اس وقت تک ناپاک ہوتی ہے اگر آپ اس کو دباغت دے دیں دباغت دینے سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک سیٹ اپ چلتے ہیں جو کھالیں ہوتی ہیں نمک لگاتے ہیں دوپ میں رکھتے ہیں کوئی بھی کیمیکل لگا کے اس کو سخت کر کے استعمال میں لاتے ہیں تو جب آپ اس کے اندر وہ کیمیکل رییکشن کر لیتے ہیں تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے تو مردار کی جلد بھی دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہے کھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے باہرالس کو اس وقت بھی مردار کی جلد کو تو یہ اس کی کچھ جلدی جلدی باری تفسیل ہے جلدی جلدی باری تفسیل ہے بہت شکریہ لیکن اچھی ہو گئی الحمدللہ شراب مردار سور تین چیزوں میں بات ہو گئی ہے بدھوں پر کی فرید و فروغت آپ نے منع فرمایا ہے بدھ اس زمانے کی حساب جہاں نے فرمایا تھا لیکن حضور علیہ السلام کا ہر حکم چونکہ جامعہ ہے قیامت تک کہ آنے والے ہر ہر آخری انسان تک کے لیے ہے اس کی کیا تفصیل ہے یہ اس بدھ کی کیٹیگری میں اور کون کون سی ایسی چیزیں آئیں گی آلات گناہ میں اور کون کون سی ایسی چیزیں آئیں گی جو جن کی خرید و فروغت اسی تناظر میں منع ہوگی اس پر قیاس کرتے ہوئے منع ہوگی اس پر انشاءاللہ رزیز بات کریں گے علی نشست میں اور آج کی نشست میں خلاصہ لیں گے مفتی عثمان اکبر صاحب سے آخر میں کہ آج کی نشست میں کیا ہوا ہے ہوا تو بہت کچھ ہے آخر میں کسیر النو نشستی مختلف چیزوں دور بات کی خون پر بات کی انسانی آزا پر بات کی ان کی خرید و فروغت پر بات ہوئی انسانی آزا کی پیوندکاری پر بات ہوئی مردار کے حوالے سے بات ہوئی ہم نے نجاست کے حوالے سے بات کی نجاست کی مختلف ہم نے تھوڑی سی کیٹیگریز بھی کر دیں اور ہم نے اور ختم کی میرے حال سے اتنی بات ہوئی جی اور اور بس اتنی سی بات ہے آپ اس کو اتنا زیادہ کہہ رہے ہیں بہت شکریہ ناظرم اترم درخواست کروں گا آپ سے کہ اس پرگرام کو غور سے سننا ہے آپ نے اور غور سے سنیں گے آپ بلکہ سن چکے ہوں گے اب جب میں بول رہا ہوں دوبارہ سنیں اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر سنیں اگر سمجھ نہیں آئی تو آئے گی سمجھ نہیں ہم سے پوچھیں ہم سے پوچھیں کومنٹس میں اپنا اپنی رائے آپ لکھ سکتے ہیں اور خاص طور پر اگر یہاں شریعہ حوالے سے کوئی confusion ہے آپ کو تو اس کے لئے ہمارا مستقل ایک پروگرام آپ کے مسائل کا حل رات کو آپ کی خدمت میں روزانہ آ رہا ہے اس پروگرام میں آپ یہاں سے اگر کوئی confusion ہے تو سوال پوچھ کرو وہاں سے اس confusion کو دور کر سکتے ہیں مقامی اپنے دارل افتا مفتین اگرام سے رابطہ کر کے اپنی confusion اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں اگلی نشست میں اہم topic ہے وہ بھی again اور اسی سلسلے کے ایک اور حصہ ہوگا ہے انشاءاللہ تب تک کے لئے اور اس میں ملقات ہوتی ہے آپ سے اللہ حافظ